شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران جب حضرت مناہر یاستر مطلع علی نے اپنی جائداد باپ خیش سب بھول کر چھوڑ کر جن رات دین کی محنت میں لگ گئی ان کے لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ آپ کے پاس بڑی جائداد ہیں باغات ہیں لوگوں نے قفضہ کر لیا ہے تھوڑی توجہ کر دیجئے فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک منٹ دیوں ان چیزوں میں ضائع کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتھ اللہ مالک ہے میں تو اب بس دین کے کام کروں گا اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے پھر آنے لگے امتحان پھر وہ وقت آیا کہ رمضان مبارک کے جن تھے بنگلے والی مسجد میں مہمان تھے دسترخان سہری کے وقت میں بیشایا گیا لیکن دسترخان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی وہی پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا گولر کا پھل کوئی انسان نہیں کھا سکتا یہ صرف بگرے کھاتے ہیں اس گولر کو توڑ کر لگ دیا گیا دسترخان پر اور سہری میں حضرت مناعی یاس نے مطلعہ لینے اور ان کے مہمانوں نے گولر کھا کر پانی پی لیا اور دن بر روزہ رکھا انتظار میں رہے شاید افتار کے وقت میں کچھ اور کچھ کھانے کو مل جائے ایک پیالی چائے ہی مل جائے کچھ تو ملے گا مگر پھل دسترخان افتار میں بچھا اور پھر بولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں جب ایسے دن گزرنے لگے تو حضرت مناعی یاس نے ایک مرتبہ اپنی بی بی سے کہا ان کی بی بی اچھے رئیس خاندان کی تھی اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا تم کو طلاف دے دوں گا تم چلی جاؤ اپنے میکے واپس اور پھر ادن گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پی تھے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو تم یہ تکلیف کب تک برداشت کرو گی حضرت مناعی یاس کی اہلیہ خاموش نہیں ایک لف نہیں بولی اٹھیں اور کوٹری کے اندر گئیں اور ایک کوٹلیم انہوں نے چھپا کر رکھی تھی اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے وہ لائیں اور لاکر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے اپنے قدموں سے جدہ مت کیجئے یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں سلام ہو اس اللہ کی بندی پر سلام ہو اس کے عزم و قربانی پر کیا پتہ اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دعوت والے کام کو قبول کیا علماء کرام کیوں نہیں جانتے اور یاد رکھتے اس واقعے کو وہ یاد کرتے ہیں حمجت الاسلام حضرت نانتی نے مطلع علیہ کو اللہ اکبر جب یہ نام آتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے کہوں اللہ میرے خاندام کی عزت و ناموس کو ان کے قدموں پر قربان کرو حضرت نانتی معمولی شخصیت نہیں تھے ان کی بیوی بھی ایک بہت بڑے رئیس گھرانے کی تھی جب وہاں نکاح تیہ ہونے لگا تو حضرت نانتی نے مطلع علیہ نے بار بار کہا اپنے گھر کے بزرگوں سے میرا رشتہ اس گھر میں مت کریں وہ بہت خاتہ پیتہ گھرانہ ہے بڑے رئیس گھر کے لوگ ہیں ان کی بیٹی میرے گھر میں آ کر کیسے چین سے رہے گی میری زندگی تو فقر میں گزرنے والی ہے اس کی بیٹی پر یہ ظلمت کیجئے مگر بیٹی کا والد یہ کہتا تھا میں اپنی بیٹی کا نکاح ملوی خاصل ہی سے کروں نواب تھے وہ اپنے وقت تھے اور جانتے ہو پھر کیا ہوا عورتوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر یہ باتیں نئی نہ ملی دنھن رخصت ہو کر آئیں حضرت نانتنی باپ نے سر سے پیت تک کے لیے زیور بنوائے تھے لاکھوں روپے کی زیور ایک لاکھ سے زیادہ روپے کے اس وقت کے ایک لاکھ زیور پورا بدن زیوروں سے ڈھکا ہوا تھا بہت بڑے مالدار تھے وہ اور انہوں نے اپنی بیٹی اور حضرت نانتنی کے عزت کرتے ہوئے اتنے زیور کے ساتھ دینی کو رکھ سکیا سوہاگ رات ہے پہلی رات ہے نئی نمیلی درہن کو لے کر بیٹھے ہیں حضرت نانتنی اندر داخل وہ ایک نوجوان اور داکر داد سلام دعا ہوتی ہے محبت کے تبادلہ ہوتا ہے اور بدن کو زیور دیکھتے ہیں تو پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر اجازت دو تو میں تم سے ایک بات کہوں کہ یہ کیا بات ہے دیکھو تم تو جانتی ہو شاید تم نے سنا ہو کہ میں تو آج کل بلخان اور ترکی کے مجاہدین کے لیے گھر گھر جا کر اپنا دامت پھیلا کر چندہ مانگ رہا ہوں وہاں لوگ تڑپ رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ترکستان کے لیے بلخان کے لیے میں وہاں کے لیے چندہ کر رہا ہوں تم کو اتنے زیور اللہ نے دیئے ہیں یہ تمہاری ملکیت ہے میں صرف حکم ہی دے رہا مشورہ دے رہا ہوں اگر تم یہ سارے زیور اللہ کے راستے میں دے دو تو مجھے امید ہے اللہ تم کو جنت میں اس سے اچھے زیور دیں گے کیا دلہن تھی وہ کہ اس نے ایک ملک تردد کے بغیر ایک ایک زیور اتارنا شروع کیا اور زیور اتار کر حضرت نانتی کے قدم ملک دیا آپ کا احسان ہوگا اس کو اللہ کے راستے میں خرش کروا دیجئے